بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ ٹو بی پلس سبجک پرونانس یونٹ ون میں ہم نے سیکھا تھا کہ بی کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے بی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ از ایم آر جب پریزنٹ میں بی ہوتا ہے تو از ایم آر کہتے ہیں تو آج ہمیں دیکھیں گے کہ پرونانس کیا ہوتے ہیں پرونانس کسی نام کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ پرونان کلاتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ جملہ آئی ایم آر سٹوڈنٹ تو اس جملے کے اندر آئی جو ہے وہ پرونان ہے کیونکہ اس میں میں اپنا نام نہیں لے رہا اسی طریقے سے یو آر سٹوڈنٹ تو اس میں کسی شخص کا نام نہیں لے رہا بلکہ کہا جا رہا کہ یو آر سٹوڈنٹ تم اقتالی سم ہو اب کون سے پرونانس کے ساتھ کون سا ور بستعمال ہوگا ہے یہ دیکھیں اے کے ساتھ اے 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 ا pronouns جیسے کہ میں نے پہلے بتایا pronouns ہیں وہ noun کی جگہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ pronouns کہلاتے ہیں for example مثال کے دور پر ریٹا is in my class ریٹا میری کلاس میں ہے she is a student وہ ایک طالب میں تو دوبارہ سے ریٹا is in my class اور ریٹا is a student کہنا ضرور نہیں ہے بلکہ عام بول چال میں عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ریٹا is in my class she is a student جو لفظ she ہے وہ ریٹا کو ظاہر کر رہا ہے اسی طریقے سے مثال نمبر دو میں دیکھئے tom is in my class tom میری کلاس میں ہے he is a student وہ ایک طالب میں تو he جو ہے وہ tom کو ظاہر کر رہا ہے اسی طریقے سے ali and alam are in my class ali اور alam میری کلاس میں ہے they are students وہ طالب میں تو یہ بات ہے دیکھئے کہ pronouns جو ہیں وہ nouns کی جگہ استعمال ہوتے ہیں کسی شخص کا نام نہیں ہوتے بلکہ یہ کسی شخص کے نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں براہ میرے بانے نیچے دیوی ایکسرسائز سولف کیجئے دیوی nightmare